میری لڑائی ویرات کولی یا ایم ایس دونی یا ایک سوائے زیر کسی کھلاڑی سے پرسنل نہیں ہے لڑائی صرف بیتے ایک مائی کو آر سی بی اور ایل سی جی کے بیچ کھیلے گئے میچ کے بعد نوین الحق اور ویرات کولی کے بیچ کہاں سنی ہوئی اسی دوران نوین الحق نے میچ کے بعد ہاتھ ملاتے سمیں ویرات کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اسی کو لے کر بعد میں ایل سی جی کے منٹور گوتم گمیر نے نوین الحق کا ساتھ دیا اور ویرات کولی سے بڑھ گئے گمیر نے بھی اس مسئلے پر اپنی بات رکھی اور انہوں نے نیوز ایٹین کو دیئے انٹروی میں کہا کہ نوین الحق اپنی جگہ پر صحیح تھا اس لیے میں نے اس کا ساتھ دیا یہاں بات کیول نوین الحق کی نہیں ہے جو بھی صحیح ہوگا میں اس کے ساتھ مرتے دم تک رہوں گا نوین نے بتایا کہ اس کی شروعات ان کی طرف سے نہیں کی گئی اب بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نوین بولے میچ ختم ہونے کے بعد جب ہم نے ہاتھ ملائے تو اس سمیں انہوں نے اس کی شروعات کی میچ ریفری بھی تھے اس سمیں جو فائن لگے ہیں اس سے صاف ہوتا ہے کہ یہ سب کس نے شروع کیا میں عام طور پر اس لیزنگ نہیں کرتا لیکن اگر میں کرتا بھی ہوں تو گینبازی کے دوران کرتا ہوں کیونکہ میں گینباز ہوں لیکن اس دن میں نے کوری کو ایک شب تک نہیں کا نوین الحق کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا ہے تب ہی سبو میدان پر کسی کے خلاف کوئی کومنٹ نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ان سے علشتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں پھر چاہے ان کے سامنے کوئی بھی کھلالی کیوں نہ ہو نوین کہتے ہیں کہ وہاں موجود کھلالیوں نے دیکھا کہ میں نے کتنا دھیرے رکھا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جب میں بیٹنگ کے لے گیا تو میدان پر کیا ہوا ہاتھ ملاتے سمیں کیا ہوا تھا نوین الحق نے بتایا کہ میں اس کے بعد ہاتھ ملاتے سمیں میں بیرات کولی سے ہاتھ ملانے کے بعد دوسرے کھلالیوں کی اوھر جا رہا تھا لیکن اسی سمیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس لیے جب انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی انسان ہوں اور میں نے پرتکریا دی اس پورے بیوات کے کچھ دن واہ سوشل میریا پر دونوں کے بیش گرما گرمی دیکھنوں کو ملی نوین نے عام کھانے کی تصویر پوسٹ کی اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ میں نے عام کا لطف اٹھایا دیش دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں